قرآن کا آج آخری لیکچر پیش ہے اور آج ہمارا موضوع ہے قرآن کریم کا پیغام سامین گرامی گزشتہ مہینہ بھر کے لیکچرز میں ہم نے جائزہ لیا کہ قرآن کریم کیسے اور کیوں کر ایک موجزہ ہے قرآن کریم کی جملہ مابحل امتیاز خصوصیات کا احاطہ ایک ماہ کے اندر کرنا تو میرے لیے ممکن نہیں کسی کے بس میں بھی نہیں ہے میں نے چند ایسے اعصاف کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو بالعموم ہمارے اسلامیات کے اساتذہ کرام زیر بحث نہیں لاتے سامین گرامی ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم اگر لکھا نہ بھی گیا ہوتا تو آج یہ کتاب عزیز اسی طرح محفوظ ہوتی جس طرح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تعلیم فرمائی تھی جس کا سبب صرف یہ ہے کہ ایک بہت بڑی نسل اپنے سے گزشتہ نسل سے اس کتاب کو سیکھتی ہے یاد کرتی ہے اور آگے سکھاتی ہے اور یہ مثال دنیا کی کسی اور آسمانی کتاب کے حصے میں نہیں آئی کہ قرآن کریم یاد ہو جاتا ہے اس بوڑے آسمان نے آج تک گرنٹ کا عویستہ کا ویدوں کا پرانوں کا توریت کا انجیل کا کسی بھی کتاب کا حافظ نہیں دیکھا لیکن ہمارے ہر محلے میں ہر تعلیمی ادارے میں ہر بازار میں ایک نہیں بیسیوں حافظ ہیں جو اس کتاب کو اپنی سینوں میں محفوظ کیے پھرتے ہیں سامین گرامی اس کتاب کی حفاظت کے لیے مشیعت الہیہ سے ایسے ایسے احتمام کیے گئے جو کسی اور کتاب کے لیے نہیں کیے گئے کسی اور نبی نے اپنے وحی کے لکھوانے کا احتمام نہیں کیا آجناب علیہ السلام نے خود قرآن کریم کو لکھوایا اور لکھوانے کے بعد خود اس کو سنا اور گویا یہ سٹیفکیٹ عطا کیا کہ ہاں تم صحابہ نے اس کو ٹھیک لکھا ہے جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو سارے کا سارا قرآن کریم کتابی صورت میں نہیں لیکن تحریری صورت میں الگ الگ کاغذات پہ الگ الگ پارچات پہ مسلمانوں کے پاس موجود تھا سامین گرامی اس کتاب کی زبان کی ترقی کے لیے اللہ نے جو حالات پیدا کیے وہ کسی اور الہمی کتاب کی زبان کے حصے میں نہیں آئے آن جناب علیہ السلام کے آمد سے سالہ سال پہلے یہ زبان پورے طور پر ڈیویلپ ہو چکی تھی وہی کی تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ یہ واحد کتاب ہے جو غیر تحریف شدہ ہے دنیا کی باقی ساری کتابیں جو الہمی کتابیں تین سو پندرہ انبیاء پر کتابیں اور صحیفیں اتارے گئے زمانے کی دست برچ سے نہ بجھ سکے منشائے ازدی ہی یہ تھا کہ صرف ایک کتاب محفوظ رہتی اور وہ قرآن کریم ہے اور پھر ایک اور اس کتاب نے اپنے تین اپنے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو جا بجا آپ کو اس میں تضادات مل جاتے آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کریم کی چھہزار دو سو چھتیس آیات میں کوئی دو آیات بھی اپنے مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو قوانین فطرت سے ٹکراتی ہو کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو معلوم انسانی تاریخ کے کسی واقعے سے متصادم ہو اور جو کئی چیزیں آج پورے طور پر ہم انسانوں کو سمجھ نہیں آتی جیسے جیسے علم آگے بڑھے گا یہ کتاب انسانوں کو بہتر طور پر سمجھ آئے گی اسی لیے تو آن جناب علیہ السلام فرماتے تھے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کتاب کی مہیرالعقول چیزیں اور حیران کن چیزیں سامنے آتی رہیں گی سامین اگرامی ان لیکچرز میں عرض کیا گیا کہ اس کتاب کا اصل موضوع اور اس کا اصل نفس مضمون اور سبجیکٹ میٹر تو انسان ہے یہ کتاب انسانی زندگی کے سبھی گوشوں کا پورے طور پر احاطہ کرتی ہے خواہ وہ انسانی زندگی کے گوشیں نفسی آتی ہوں یا معاشرتی یا معاشی یا آئلی یا بہن الاقوامی اس کتاب نے زندگی کے سبھی پہلوں پہ ہمیں ہدایت مہیا کی ہے اور اس کتاب نے ہمیں بتایا ہے کہ انصاف پر مبنی ہوں اگر معاشرے تو قائم رہتے ہیں وہ معاشرے جو انصاف پر مبنی نہیں رہتے تو اللہ کی سنت یہ ہے اور اللہ کی سنت کے بارے میں اللہ نے خود کہا وَلَا تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلَ آپ کو اللہ کے قائم کردہ اصولوں میں کہیں آپ کو تبدیلی یا انحراف نظر نہیں آئے گا تو وہ معاشرے جو انصاف پر قائم نہیں رہتے وہ برباد ہو جاتے ہیں اور پھر اس کتاب سے ایک اور چیز ہمیں معلوم ہوئی کہ ایک نبی جس کو اللہ کی جانب سے ہدایت دی جاتی ہے اس پہ وہی نازل کی جاتی ہے وہ پہلے وہی لوگوں کو بتاتا ہے وہ اس علوہی تعلیم کو اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے سب سے پہلے وہ نبی خود اس پر عمل کر کے دکھاتا ہے پھر لوگوں کو اس کا مکلف اور پابند بناتا ہے کہ یہ قابل عمل ہے لہٰذا تم کو پابند کیا جاتا ہے کہ تم بھی اس ہدایت پر پابند رہو سامین اگرامی اس کتاب نے بنی نو انسانیت کو انسانیت کا درس دیا ہے لوگوں کو بتایا ہے کہ سارے لوگ برابر ہیں اور رنگ روپ نسل اور زبان کی بنیاد پر کسی ایک طبقے کو کسی دوسرے طبقے پر فوقیت حاصل نہیں ہے اللہ کا اپنا میار ہے اللہ نے کہا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے سامین اگرامی ہم نے اس بات کا بھی جائزہ لیا ان لیکچرز میں کہ یہ کتاب سرچشمہ علوم ہے سارے علوم اس کتاب سے پھوٹتے ہیں اور کائنات کا نظام چند اٹل اصولوں پر قائم ہے اور انہی قوانین فطرت کو سمجھ کر ہم اپنی زندگی کو زیادہ منظم اور ہم اپنی زندگی کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں آج تک ہم نے اس کتاب کو سواب کا ذریعہ اور برکت کے حصول کا ذریعہ تو سمجھا ہے لیکن بدقسمتی سے ہم نے گزشتہ کئی سو سالوں سے اس کتاب کو ایونیو آف نالج کا یا ذریعہ علم کا درجہ نہیں دیا اگر ہم نے اس کو ذریعہ علم کا درجہ بھی دیا ہوتا اور کتاب اللہ سے اپنی زندگی کے سبھی گوشوں میں رہنمائی لی ہوتی تو آج ہمارا معاشرہ لوٹ گھسوٹ کا معاشرہ نہ ہوتا ایک خداشناس معاشرہ ہوتا جس میں نہ فرد کا استحصال ہو نہ فرد معاشرے کا استحصال کرے اور سامینِ گرامی اس کتاب کے متعلے میں ہم نے یہ بھی جانا کہ دراصل قرآن تو متن ہے اور اس کی صحیح تشریح خود آن جناب علیہ السلام کی ذاتِ گرامی ہے بلکل اسی طرح جس طرح سیدہ آئشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کان خلقوہ القرآن آن جناب علیہ السلام تو قرآن کی چلتی پرتی تصویر تھے تو یہ مبالغہ نہیں ہے کہ قرآن متن ہے اور حدیث اس متن کی شرع ہے سامینِ گرامی یہ کتاب اپنے مخاطبوں کو چاہے وہ غیر مسلم ہوں یا مسلمان ہوں دونوں کو مخاطب کرتی ہے گویا اس کا انداز تخاطب ٹو فولڈ ہے جب یہ عام آدمیوں سے خطاب کرتی ہے تو ان کو کہتی ہے یا ایوہ الناس اے لوگو جب مسلمانوں سے خطاب کرتی ہے تو یہ کتاب کہتی ہے یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان لانے والو ہاں یہ یاد رہے کہ اس کتاب نے یہ بھی مومنوں کو بتایا کہ لا اقراح فی الدین کہ دین اختیار کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے سامینِ گرامی یہی سبب تھا کہ ہماری ساڑھے چودہ سو سالہ تاریخ میں آج تک کبھی کسی مسلمان نے کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کی دلازاری نہیں کی ہم نے کبھی کسی دوسرے مذہب کے نبی کے بارے میں ہم نے گستاخانہ انداز اختیار نہیں کیا ہم نے کبھی کسی اور مذہب کی مطبر اور محترم شخصیات کے بارے میں زباندرازی نہیں کی مسلمان تو اور قرآن خاص طور پر لوگوں کو بقائے باہمی کا درست دیتا رہا اور ان چودہ سو سالوں میں قرآن کا ایک ہی پیغام رہا غیر مسلموں کے لیے کہ تعالو الہ کلمتن سوائم بیننا و بینکم لوگو آؤ تم اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہو نہ کرو لیکن جو باتیں ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں ان پہ ہم ہی کٹھے ہو جائیں دیگر مذاہب کے لوگوں پہ جب کبھی بھی کافیہ زندگی تنگ ہوا تو یہ مسلمانوں کا یہی رویہ تھا کہ انہوں نے آکے مسلمان سلاتین کے پاس پناہ لی خاص طور پر میں اس زمن میں ذکر کروں گا کہ جب اندلس سے یہودیوں اور مسلمانوں کو نکالا گیا تو سارے کے سارے یہودی ان کی بہت بڑی اکثریت آ کر ترکی میں بس گئی جب کبھی بھی کسی غیر مسلم پہ کافیہ حیات تنگ ہوا ہے تو اس نے مسلمانوں کے یہاں آکے پناہ لی ہے اور سامین اگرامی یہ کتاب بار بار ہم مسلمانوں کو یاد دلاتی ہے کہ جہاں انصاف نہیں ہوگا جہاں معاشرے میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ان ریاستوں کو اور ان معاشروں کو قائم نہیں رکھتا قرآن کریم نے کس وضاحت کے ساتھ اس مضمون کو کئی جگہ پہ بیان کیا ہے میں اس کی صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے نیست و نابود کر دیا جو ظلم کرتی تھی اور اس کے بعد وہاں ہم نے ایک دوسری قوم پیدا کر دی یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے ایک ایسے معاشرے میں جہاں بد امنی ہے جہاں لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے جہاں ہر تاقتور آدمی اپنے سے کمزور آدمی پہ دست درازی کرتا ہے یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نظام کو تعدیر نہیں چلنے دیتا اور جن معاشروں میں لوگوں کے حقوق غصب ہوتے ہیں انجامکار اللہ تعالیٰ ان معاشروں کو ختم کر دیتا ہے اور ان قوموں کی جگہ پہ دوسری قوموں کو لے آتا ہے یہ اس کتاب کا پیغام ہے ہم سب کے لیے اور خاص طور پر آج کا جو تناظر ہے آج کے جو حالات ہیں اس میں یہ زیادہ ریلیونٹ ہے ہمارے لیے یہ زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے احکامات کی پوری تمانیت قلب کے ساتھ پیروی کی جائے سامین اگرامی میں اپنے عزیز طلبہ سے خاص طور پر ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر میڈیکل سائنس کے طالب علم ہیں میڈیکل سائنس پڑھیں فارمیسی کے ہیں بزنس ایڈمسٹیشن کے ہیں ذرائع ابلاغ کے پڑھنے والے ہیں فیزکس کیمسٹری باٹنی زالوجی یا عدب قانون جس فیلڈ کے بھی آپ طالب علم ہیں آپ اپنے علوم میں درک حاصل کرنے کی کوشش کریں اپنے فیلڈ آف نالج کے طالب علم رہتے ہوئے ایک بار طالب علم بن کے اس کتاب کو پڑھیں اور اس کتاب کی عبدی سچائیوں سے جب آپ آگا ہوں گے تو آپ کے سامنے نئے افق پیدا ہوں گے سامینِ گرامی یہ جو مہینہ ہم نے بتایا ہے یہ تو ایک ریفریشر کورس تھا ہمارے لیے اس مہینے میں ہم نے احتیاط کی ہے کہ ہم غیبت نہ کریں اپنی زبان سے گندے لفظ ادا نہ کریں دوسروں کی دل جوئی کریں قرآن پڑھیں اور جس طرح آن جناب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے آپ سے پوچھا گیا کہ پھر دلوں کو سیکل کرنے کا کیا طریقہ ہے آن سلم نے فرمایا کہ دو ہی طریقے ہیں ایک تو موت کو بکسرت یاد کیا جائے اور قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے باقی گیارہ مہینوں میں اپنے دلوں کو اجلا رکھنے کے لیے اپنے دلوں کو صاف اور اللہ کے قریب تر رکھنے کے لیے یہی نسخہ کی میاہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے رہیں اور یہی قرآن قیامت کے روز انشاءاللہ ہماری سفارش کرے گا اللہ سے یہ کہے گا کہ میں نے اس شخص کو آرام کرنے سے روکا تھا یہ سارا دن مجھے پڑھتا رہتا تھا اور سامین گرامی آپ کو معلوم ہے کہ ایک درخت اس وقت نہیں سوکتا جب اس کے اوپر برگو بار نہیں رہتے ایک درخت تو اس وقت سوکتا ہے جب اس کی جڑے زمین سے پانی قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہیں اسی طرح قومیں اس وقت نہیں مرتی جب اس کے پاس فارن ایکسچینج کے ڈھیر نہیں ہوتے یا جب اس کے پاس نیوکس کے بڑے بڑے امبار نہیں ہوتے قومیں اس وقت مرتی ہیں جب قوموں کا اپنی فکری سوتوں کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے ہمارا کلچر ہمارے سارے فکری سوتے قرآن کریم سے پھوٹتے ہیں قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق رہے گا اور اسی لئے جناب علیہ السلام فرماتے تھے قرآن کو تھامے رکھو اور قرآن ہی کو اپنا رہبر بناو اور سامینِ گرہ میں آخری بات میں آپ کو یہ یاد دلاؤں گا کہ آن جناب علیہ السلام نے فرمایا یہ جو چاند رات ہے یہ لیلت الجائزہ ہے چاند رات لوگوں کے لئے انعام حاصل کرنے کی رات ہے چاند دیکھنے کے بعد آپ میلوں ٹھیلوں میں اس طرح نہ پڑ جائیں کہ آپ نماز پڑھنا ہی بھول جائیں چاند رات قبولیت کی رات ہے کیونکہ آن جناب علیہ السلام نے سب سے سچے نے یہ کہہ دیا کہ یہ لیلت الجائزہ انعام کی رات ہے اس انعام کی رات کو بھی ہم ضائع نہیں کریں میں آپ کو عید کی مبارک پیش کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ اس ایک مہینے میں جو قرآن کریم کا رنگ آپ پہ چڑھا ہے انشاءاللہ آمدہ رمضان تک اسی طرح آپ قرآن کی محبت سے سرشار رہیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ